ڈیلی کا جو ہے نا تین چار بندے ہمارے گھر پہ آ جاتے ہیں ہماری ماں بہنیں جو ضرورت مند ہوتی ہیں فورڈ کر پہیں گے تو پھر انشاء اللہ تعالی ہم لے آئیں گے لیکن پھر بھی پریشانی ہے جو بیچارے ہماری آس لگائے ہوئے ہیں پیارے بہن بھئیو گیس جو ہے نہ ہو گیا ہے ختم پھر کیوں جلا رہی ہو جب ختم ہے پھر کیا جلا یہ دیکھیں جی بختاور دید بکری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نیایت میں عربان اور رحم فرمانے والا ہے میں ہوں آپ کا بھئی الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الطاف فیملی ویلوگز ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے آپ سب کی دون سے آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹار تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو بالکل بھی سکیپ نہیں کرنا آج جو اینا بادل بنے ہوئے ہیں سورج بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تو ویڈیو کرتے ہیں شروع تو رہیں ہمارے ساتھ ساتھ تو پیارے بین بہیو ہم جو اینا دوپہر کا کھانا بنانے لگے ہیں یہ جی آلو اور یہ گو بھی آج جو اینا آلو گو بھی کا سالن بنا رہی ہے آپ کی بھاوی اور ڈکرے شکرے کر رہی ہے یہ ہے جی پھول والی گو بھی اور یہ آلو ٹاماٹر اور یہ لسن یہ دیکھیں جی بختاور کے حال اگ گندی بچی چلو نکھو یہ جو ہے نا گو بھی کے پتے کھا رہی ہے جو بھی چیز آگے آج ہے نا بس کھانی ہے گو بھی کٹائی ہوگی ہے ماشاءاللہ اب جو ہے نا آلو ٹاماٹر کٹائی کریں گے اور یہ جو ہے نا آپ کی بھاوی لے کے جا رہی ہے بکری کے لیے بکری کو ڈالنے کے لیے یہ جو ہم آگے نلکے پہ اور ان کو لگے ہیں دھونے آلو ٹاماٹر اور گو بھی کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آلو ٹاماٹر ہو چکے ہیں ساف سترے دھل کے آپ کی بھاوی نے جو ہے نا بلکل ساف سترہ کر کے دھو دیا ہے اب جو ہے نا گو بھی دھوئی جا رہی ہے گو بھی یہ دیکھیں جی بختاوار بھی بکری کے ساتھ جو ہے نا چارہ کھا رہی ہے بختاوار چلو جاؤ اس گھاس میں چارکیاں بختاوار گلدی بچی اب جی چھیلے جا رہے ہیں لیسن اور یہ خوشک دھنیا بھی آ چکا ہے اکھلے میں اور یہ لیسن پڑھا ہے اور یہ جو ہے نا مثالے وغیرہ اب ہم جلانے لگے ہیں سلنڈر گیس نہیں ہے گیس ختم ہو گیا ہے کھول یہ دیکھیں یہ میں نے کھول دیا ہے یہ کیا ہو گیا گیس نہیں ہے آپ کیا کریں کوئی لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں لکڑیاں نہیں ہے کال جو میں نے لیسے بھاوی سے لکڑیاں لی تھی وہ بھی لکڑیاں مانگ رہی ہیں اب پیسے بھی نہیں ہیں ہمیں گیس کے خوبیب کہاں ہے پتہ نہیں کہاں گے سردہ خوبیب کو دیکھتا ہے تو پیارے بہن بھائیو یہ جو ہے نا سارا مسالہ وغیرہ سبزی بھی ہو چکے تیار اور ہمرا گیس ختم ہو گیا ہے اور چیہ بھی بنانی ہے چیہ بھی بنانی ہے میسٹری نے کہا ہے کہ گڑو والی چاہ بنا رہی ہمیں گڑو والی یہ میسٹری مزدور کے لیے چاہ بھی بنانی ہے گڑو والی اور کوئی سوچتے ہیں کرتے ہیں خوبیب کو آکھ بھری آئے وڈوک ادھارتے والا پیسے دیس ہو جا تو پیارے بہن بھائیو کچھ کرتے ہیں میں خوبیب کو بھیجتا ہوں وہ جو اینا گیس بھرواتا ہے تو حالات بھی کچھ ٹیٹ ہیں اللہ خیر کرے بس دعا کریں والیکم سلام چلے بھئے کھول سلنڈر تے گیس بھرواتا چلے ہمیں گیس بھرواتا گیس انہوں کو اکھ بھار دے ہو کتنا بھرواتا ہے جتنا تو اکھ پتا ہوں میں کو کیا پتا ادھارتے پہلے بھار دے لے پہلے پیسے پٹا ہے پہلے پیسے دے نکان پz، مجھئے ادھارتا ہے ہی انہوں کو اکھ نے مید آگے پیسے پیسے پچھو دے quién سفر پیسے کہنا مجھے ادھارتا ہے اگر بھار دے سن کو آکھ بھار دے سنن کو آکھیں بدے پیار بہن بھائیو ہم جو ہے نا اب اس مٹی کی ہانڈی میں پکا رہے ہیں سالن گیس جو ہے نا ہمیں ادھار پر ملا نہیں ہے اور لکڑیاں کجی جو ہے نا وہ ڈھونڈی ہیں ہم نے تو پھر جو ہے نا چلے پر بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ مثال اگرہ سبزی جو ہے نا اس ہانڈی میں ڈال دی ہے مٹی کی ہانڈی میں آپ کی بابی نے تو ہم بنانے لے گئے ہیں چلے پر الحمدللہ چلے پر جو ہے نا ہم سالن بنا رہے ہیں گیس جو ہے نا ہمیں ملا نہیں کیونکہ گیس ادھار پر جو ہے نا بھروانا تھا ہمارے اپنے حالات بھی کچھ بس کیا بتائیں آپ کو اللہ پاک بہتری فرمائے تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر ہمیں جو ہے نا لکنیاں ڈونڈنی پڑھیں یہ بھی گلی ہیں سفیدے وغیرہ کی لکنیاں لئی ہیں تو اس سے جو ہے نا ہم پھر ہم سالن بنا رہے ہیں مستری بھی آج آئے ہوئے ہیں کافی دن ہو گئے تین چار دن انہوں نے چھوٹی کی تھی کچھ کام رہتا ہے پلیسٹر کا وہ بھی کر رہے ہیں تو اللہ پاک برکت اطاع فرمائے تو کافی ساری باتیں بھی آپ سب سے شیئر کرنی ہے تو برائے میربانی ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کوئنڈ تک دیکھنا ہے تو کافی زینی طور سے بھی ہم پریشان ہیں کیونکہ ہم نے چینل بنایا تھا چیارٹی کے لیے ضرورت مندوں کی ہلپ کرنے کے لیے کہ ہمارے اپنے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور اس سے جو ہے نا ہم چیارٹی بھی کریں گے مس اب چینل کی حالت یہ ہے پہلے بھی چینل میں نے وہ بنایا تھے دو چینل اور تھے یہ تیسرا چینل ہے لیکن کچھ بھی نہیں بنگا چینل سے لیکن الحمدللہ جو میرا مقصد تھا جو ہماری سوچ تھی نا تو اللہ پاک نے ہماری سوچ کو پورا کیا کافی سارے گھرانوں کی جو ہے نا ہماری وجہ سے ہیلپ ہوئی الحمدللہ ہر یعنی کے طرح سے نلکوں کی صورت میں راشن کی صورت میں اور قیش کی صورت میں جس طرح بھی ہوا جو بہن بھئی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہر سے تو اللہ پاک انہوں سب کو جزای خیر اطاف فرمائے جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اس ہمارے کام میں فلائی کام میں تو باتیں آپ سب سے یہ شیئر کرنی تھی جو پہلے والی میری ویڈیو ہے نا اس پہ ہر ویڈیو پہ میں نے نمبر دیا ہوا ہے تو کافی سارے بہن بھئی مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں ہم بہت پریشان ہیں کسی طرح ہماری ہیلپ کریں تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا پیار بہن بھئیو میں خود یہ غریب گرانے سے ہوں میں نے تو ایک آواز اٹھائی ہے میں خود کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اپنے چینل کی ارنگ نہیں آرہی اگر میرے اپنے چینل کی ارنگ آرہی ہوتی پی میٹ آرہی ہوتی تو انشاء اللہ تعالی میں ضرور کرتا آپ سب کی ہیلپ تو جو بہن بھئی امدادیں بھیجتے ہیں تو وہ جو ہے نا ہمارے اپنے علاقے میں کافی سارے ان کے غریب گرانے ہیں پسماندہ علاقہ ہے ٹوٹل مزدور طبقہ ہے تو ان میں جو انہیں تھوڑی تھوڑی کر کے ہم تقسیم کرتے ہیں تو اب جو ہے نا میرے حالات یہ ہے میرا اپنا کام بھی نہیں رہا کیونکہ پہلے میں پریکٹس کرتا تھا ڈاکٹری کا کام تھا تو اس سے جو ہے نا تھوڑا بہت اپنی یعنی کے روزی روٹی کر رہے تھے اب جو ہے نا ہیلتھ کی آروار لے ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے کیونکہ میرے پاس کچھ ڈپلوما نہیں تھا ایکسپیریونس تو ہے لیکن ڈپلوما نہیں ہے اسی وجہ سے ہمیں جو ہے نا ہیلتھ کی آروالے بیٹھ نہیں بیٹھنے دیتے نہ ہی ہمیں کام کرنے دیتے ہیں تو میں چھوٹی موٹی دوائیاں جو ہے نا دیسی دوائیاں وہ بناتا رہتا ہوں لیکن آپ بھی جب یہ نلکے وغیرہ یا آہ انداد وغیرہ آتی ہے تو ہمیں جانا پڑتا ہے گھروں گھروں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے تو میں دوائیاں وغیرہ بھی نہیں منا سکتا تو اب جو ہے نا ہم نلکے لگا رہے ہیں تو سارا دن جو باگ دوڑ میں رہتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے نا میرے اپنے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے اپنے گھر کے اللہ پاک جو ہے نا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے تو اب کافی دن ہو گئے ہیں بس گزارہ ہی چل رہا ہے بس کیا بتایا آپ سب کو اللہ ہی جانتا ہے تو اب جو ہے نا چینل کی حالت یہ ہے پہلے الحمدللہ ویوز بھی اچھے آ رہے تھے چینل بھی صحیح جا رہا تھا تو خوش بھی تھے ہم کہ چینل کی ارنگ آئے گی تو انشاءاللہ ہمارے اپنے حالات بھی کچھ ٹھیک ہو جائیں گے اور اسے جو ہے نا پھر ہم ضرورت مندوں کی ہیلپ بھی کر پائیں گے لیکن آپ جو ہے نا جو ہزار میں بھی آ رہے تھے تو آپ جو ہے نا سو بھی پورا نہیں ہو رہا تو آپ کی بھابی بھی غصہ رہتی ہے ہر وقت یہ بھی پریشان ہے کافی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میں اکیلا تھا یہ ویڈیو میں نہیں آئی کافی سارے اور مسائل بھی ہیں لیکن ہر بات جو ہے نا سوشن میڈیا پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ لائے بندہ تو کافی سارے مسائل بھی بندے ہوئے ہیں اللہ پاک بہتری فرمانے والا ہے تو ذہنی طور سے بھی کافی اپ سیٹ ہیں ہم پورا گھرانا تو آج جو ہے نا ہم گو بھی آلو گو بھی کا سالم بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے سٹینٹ پہ لگایا موبیل میں نے سوچا آپ سب بہنوں اور بھیوں سے یہ باتیں بھی شیئر کر لیں کیونکہ کافی سارے بہن بھئی جو ہے نا ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ پلیز پلیز میربانی کریں آپ ہماری ہیلپ کریں ہم پریشان ہیں کوئی کہتا ہے ہم ہاؤسپیٹل میں ہیں ہمیں ہمارے پاس دبیوں کی پیسے نہیں ہیں کوئی کیس طرح ہے یعنی کی کہتا ہے کوئی کیس طرح کہتا ہے تو سیریسلی کافی پریشانی ہوتی ہے اور ڈیلی کا جو ہے نا تین چار بندے ہمارے گھر پہ آ جاتے ہیں ہماری ماں بہنیں جو ضرورت مند ہوتی ہیں وہ ہمارے گھر پہ آ جاتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ہم خود جو ہے نا کچھ نہیں کر پا رہے جو بہر سے اندادیں آتی ہیں تو ہم وہ تقسیم کرتے ہیں دیتے ہیں ضرورت مندوں کو لیکن ہمارے اپنے پاس اتنا کچھ نہیں کہ ہم خود جو ہے نا آپ سب کی ہلپ کر پائیں میں کوشش ہی کر رہا ہوں یہ جو اولڈ ایج ہم ہم نے بنایا ہے بن رہا ہے ابھی تو کافی سارا کام پڑا ہے تو اس میں بھی کافی پریشانی ہے مستری مزدوروں کے پیسے بھی ہم میں ابھی دینے وہ مزدوری بھی ان کی جو ہے نا رہ گئی ہے کافی دنوں کی یہ بھی پریشانی ہے اب جو بزرگہ ہم نے دو رکھے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی کافی ہم پریشان ہیں تو روٹی کھانا بغیرہ جو ہے نا ہمارے ہاں ہی تھا لیکن اب جو ہے نا ہمارے حالات جو ہم نے گندم خریدی تھی وہ بھی بس تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے تو میں خود جو ہے نا افورڈ نہیں کر پا رہا ہم کیسے جو ہے نا افورڈ کر پا ہیں کیونکہ ہم خود جو ہے نا بس کیا بتائیں آپ کو تو ابھی تک جو ہے نا ہی چینل کی انہیں گئی ہے نہ ہی بہر سے کوئی ایسے ہمارے بہن بھئی ابھی تک یعنی کہ بہر سے کوئی انتظام نہیں ہوا ان کا تو آپ بھی سوچ رہا تھا آپ کی بابی بھی کہہ رہی تھی کہ ابھی جو ہے نا بس ان کو کہیں کہ بس اپنا کوئی گزارہ کریں جب ہم افورڈ کر پہیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم لے آئیں گے لیکن پھر بھی پریشانی ہے جو بچارے ہماری آس لگائے ہوئے ہیں ہمارے ہاں ان کا کھانا پینہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کی بابی بھی سارے وقت مجھے پریشانی کرتی رہتی ہے کچھ ایسے بات ہی ہیں بہن بھائیوں جو آپ کے بھائی نے آپ کو نہیں بتائی وہ مجھے پتا ہے میں بتاؤں گی تو آپ کو بھائی گوستہ ہو جائے گا سوری پیارے بہن بھائیوں بڑا بھائی آ گیا تھا اسی وجہ سے جو ہے پھر ہمیں خموش ہونا پڑا تو آپ جو ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں سبز دانیا یہ دیکھیں جی سارا ساتھ ڈیم لے دا بیٹ جو بیٹ جو میں جائے والا سمال لے ہوں چائے بھی یہیں بنائیں گے نا کہاں لے ہوں میں دیکھ رہا ہوں لے ہوں جی آپ کی بابی جا رہی ہے دودھ گڑ پتی وغیرہ لینے تو پھر بنائیں گے گڑ والی چائے اور یہ جی روٹی جو ہے نا تیار ہو چکی ہے مستری اور مزدور کے کے لئے اور بابا جی کے لئے بنائی ہے نا ہی نہیں مانا کیونکہ محبب اللہ گیا تھا نماز کے لئے گئے ہوئے ہیں تو میں نے بھی نماز ادا کرنی ہے مستری اور مزون کو جانا کھلاتے ہیں کھانا پھر ان کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی اب بن رہی ہے ہماری چائے گڑھ والی اور یہ دودھ جو انہیں کٹا جا رہا ہے اور یہ پتی جو انہیں ڈال دی ہے پانی بھی یہ دیکھیں جی یہ کیا چیز ہے یہ ہے کککو ہم اس کو کککو بولتے ہیں جو گڑھ کا شیرہ ہوتا ہے نا یہ وہ ہے گڑھ ہم نے رکھ دی ہے اس کو ڈال رہے ہیں کککو کو اب جی پانی جو انہیں اُبل چکا ہے اور پتی بھی اب ڈالیں دودھ اب جا رہا ہے دودھ ماشاءاللہ چاہے ہو گیا ہے تیار یہ دیکھیں جی اب جو انہیں لکڑیوں کو نکال کے رکھ دیں ٹھیک ہے پھر سویرے کم آویسا پیپاری ڈال کے انہیں کو رکھ دیں چلیں کال جو انہیں سالن بن جائے گا انشاءاللہ تعالی جی آپ جو انہیں کپوں میں ڈال رہے ہیں آپ کی بابی یہ دیکھیں جی یہ چاہے ہو دیتیار یہ جی ایک مستری ایک مزدور ہے آج اور یہ بابا جی کے لیے ہاں جی یہ بابا جی کے لیے میں نے رکھ دیا چلیں یہ جی ماشاءاللہ حبیب اللہ اور خبیب جو انہیں کھانا کھا رہے ہیں دوپہر کا تو آج کا ویلوگ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ تو اب لیتے ہیں اجازت ہے نا حبیب اللہ خبیب ہاں جی اجازت لے کچھ کہنا ہے ہاں جی کہو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات بار فول پائندہ بات ماشاءاللہ جی سب بہن بھائی زندہ بات اوکے اللہ حافظ موسیقی